اس کے بعد ہماری بہن گلاب علی سوال کرنی ہے السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری ایسی کوپی آتی ہیں جس میں شیطان کا پھوٹو چھپا رہتا ہے تو کیا ہم اس میں قرآنی آیت یا کچھ لکھ سکتے ہیں ہاں اس کو آپ کوئی جو کور وغیرہ شڑا دیں اس پر ایشٹی کر ساتے ہیں جو نام وغیرہ کے وہ لگا دیں اس کے چہرے پر یا نہیں بھی لگائیں گے تو اگر اندر آپ اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہرحال یہ ہے کہ پھر بھی بہتر ہے کہ تصویر ہے تو اس کو چھپا دیا جائے اس کے بعد سوال ہے ہماری ایک بہن کروں نے سوال کیا السلام علیکم آئی معارفہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عارفہ زہا اور انعبیہ کے معنی بتا دیجئے عارفہ کے معنی ہوتے ہیں عارف اصل میں ایسا شوڑ ہے تھوڑا پورا ہوتا ہے عارف باللہ یعنی اللہ کو پہشاننے والا تو اسی کا جو ہے فیمیل برزن مونس ہے عارفہ یعنی اللہ تعالی کو پہشاننے والی اس کے بعد زہا کہتے ہیں روشنی اور چاشت کے وقت کو تو جو بھی روشنی ہے اسے زہا کہتے ہیں اس کے بعد لکھا عنابیہ اصل میں عنابیہ نہیں ہوتا علف نون علف با یا ڈبل یا اس میں ڈبل وائی آئے گا یہ ہوتا ہے عنابیہ اس کے معنی ہوتے ہیں مشک یا مشک جیسی خوشبو تو اچھا نام ہے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو لیکن عنابیہ نہیں ہوتا عنابیہ ہوتا ہے